اسلام علیکم جو روزہ رسول کے سامنے کھڑکی ہے کیمرے کے نیچے اس کے بارے میں مجھے اور زہیب صاحب کو بائی تنمیر میں تفصیل بتا رہے ہیں یہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے اس جگہ پہ تو عائشہ کا حجرت رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے پیچھے قدمیان مبارک کی طرف حضور فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حجرت لیکن اس کے جو بیک سائید ہے جہاں سابس سفہ ہیں حضور 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 حفظہ کا وہ تھا حجرت مبارک کیا مسجد کی توسی ہوئی حضور فاروق کے زمانے میں تو انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی درخواست کی کہ آپ یہ حجرت خالی کر دیں کی تک اس کو مسجد میں شامل کرنا ہوں آپ کو اس کی جگہ ادھر جگہ دیں گے یہ گلی تھی یہ جو سلام ہم پیش کرنے جاتے ہیں نا جو سلام سے آتے ہیں یہ مین گاؤں کی گلی تھی یہ سیدھی بکھیا جاتی تھی تو انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے انکار کر دیا بہت سارے لوگ ان کے پاس گئے انہوں نے امانہ کر دیا پھر داد تو میں نے فاروق کو بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ نہیں مانتی آپ سب انتے عمر تھی نا عمر کی بیٹی تو عمر تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ میری شرط ہے کہ میں اگر اس طرف گلی کی اس طرف رہوں گی تو مجھے میرے کمرے میں کھڑکی ہوگی جو حضور کی روزہ کی طرف کھلے گی کبر امارہ کی طرف اور جب میری مرضی ہوگی میں وہاں سے کھڑے ہوکے میں ان کو سلام پیش کروں گی اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو میں جگہ چھوڑوں گی انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ان کا گھر اس طرف بنایا گیا اور یہ کھڑکی اس وقت چھوڑی گیا جو چوتھوں سالتہ کبھی تک انہوں نے بند کی ابھی تک چھوڑی گیا یہ حفظہ اس کو اس کو جو ہے نا وہ عربی میں میں پوچھتا ہوں وہ کھڑکی کو عربی میں کیا کہتے ہیں جو حضرت حفظہ کی ہے کیا ہاں ہاں ٹھیک کیا نافذہ حفظہ نافذہ تلحفظہ حفظہ کی کھڑکی تو یہ چوتھوں سالتہ کبھی رہا گربان میں عورتوں سے یہ سارا گر گیا لیکن انہوں نے وہ دیوار میں اس جگہ پہ انہوں نے بھی کھڑکی رکھی گیا یہ اس کی تقسیل جزاکم اللہ کے عرضی یہ ایک تاریخی اسلامی اسٹری تھی اللہ میرے بھائی کو اس کا عجر عطا فرمائے اور جو جو میرے بھائی بہن یہ القعباب سنیں گے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ان کو بھی سلامت رکھے اور ہم سب کو بھی اور آپ کو بھی روزہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے پھر انشاءاللہ آپ کو روزہ رسول کی دوسری کوئی زیارت ہے وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا ملک نصیر احمد آپ کی دعاوں کا متاج اللہ حافظ